اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حمرے چنل دینی باتیں چنل پر ناظرین اکرام دو مارس دوہزار تئیز بروز جمعیرات ایسیا کا عظیم ترین دینی عدارہ دار العلوم دیوبند سے ایک بہت بڑی خبر خاص طور پر طلبہ مدارس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کھل کر آئی ہے ناظرین اکرام پوری خبر تفصیل سے بتا دوں عالم اسلام کا عظیم دینی دانشگاہ دار العلوم دیوبند کی مجلش شورا کا دو روزہ اجلاس عدارہ کی ترقیہ سے متعلق اہم تجاویز کی منظوری کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا جہاں عدارہ کی تعلیمی سرغرمیوں کو مزید بہتر بنانے سے متعلق فیصلہ کیا گیا وہی نئے اساتذہ کا تقدر اور بجٹ میں جزوی اضافے کا فیصلہ کیا گیا جمعیرات کو آخر نششت میں اساتذہ اور طلبہ کی تعلیمی کار کرتے گی کا جائزہ لیا گیا اور کچھ ترمیمات کے ساتھ سبی اہم فیصلوں میں حتمی مہر صفت کی گئی دار العلم دیوبن کی محمان خانے میں مناقضہ چار نششت پر مستمیل سورہ کی میٹنگ میں اکثر و بیستر عراقین نے شرکت کی اور ملک اور موجودہ حالات کی مد نظر مداری سے اسلامیاں بالخصوص دار العلم دیوبن پر پیس چیلنج کی صد باگ کے لیے اہم فیصلہ کیا گیا اور اس دوران تمام شعبزات کی ریپورٹیں پیش کی گئی اور تعلیمی معار کی بہتری اور نئے تعلیمی کی سرغرمیوں کی اضافے کے ساتھ نئے اساتذہ کی تقدر کا فیصلہ بھی کیا گیا اور عراقین نے آئندہ سال کی تعلیمی ایجنڈے پر مہر لگایا اور جدید داخلوں کی گائیڈ لائن کی ہر جھنڈے بھی دی حالانکہ کئی سالوں سے کوویٹ کی سبب نئے داخلوں کے سلسلے میں کچھ پاوندی آئیت تھی ناظرین اکرام جو سب سے بڑی خوشخبری ہے وہ یہی ہے لیکن اس مرتبہ سابقہ کے تحت داخلہ کروایا اور امتحان اور داخلہ میں جدید طلبہ کو شامل ہونے کے لیے تمام آرزی پاوندی کو ختم کر دیا گیا ہے اسی درمیان اساتزہ اور ملازمین کا تنخہ کے ساتھ دیگر مسائل بھی زیرے غور آئی ہے اور اس سلسلے میں کومیٹی نے عراقین شورا کے سامنے اپنی ریپورٹ پیش کی اور تعمیرات کے متعلق کچھ جزوی بزیٹ کا اضافہ کیا گیا وہی گزشتہ شورا کی اجلاس میں کی گئی اہم فیصلوں کے متعلق آمیلی پیش اور رفت کی ریپورٹیں پیش کی گئی اور تعلیمی کارکرتوں کی جائزہ لیتے ہوئے عراقین شورا نے کئی تعلیمی منصوبوں کو منظوری دی اس دوران تعزیدی قراردات منظور کی گئی اور حضب معمول بدھ کے صبح دو روزہ اجلاس محمان خانے میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہوا اور بروز جمعیرات حضرت حکیم کلیم اللہ علی گر دامت برکات ہم کے دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ناظرین اکرام کورونا جب سے اس ہندوستان میں دستک دی تھی تو دار العلوم دیوبن خاص طور پر نئے داخلوں پر پاوندی آئیت کی تھی پھر جب کورونا ختم ہونے کے بعد اور لوگ ڈاؤن کی ختم ہونے کے بعد کچھ داخلوں میں جو پہلے کی طرح داخلہ ہوتے تھے ان میں کچھ بندوبست کی گئی ناظرین اکرام بڑی خبر اور بڑی خوشخبر یہ ہے کہ پہلے ہی کے طرح داخلوں کا آغاز اب کر دی گئی ہے اور جدید داخل حضب معمول ہوا کریں گی ناظرین اکرام اس معاملے میں آپ کا کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دار العلوم دیوبن کے لیے کوئی اچھا سا دعای یا جملہ ضرور لکھیں ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکیاتو